بسم اللہ الرحمن الرحیم خادر و سرات میں ہوں اخترباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے حبیبہ نے پوچھا کہ سر مجھے جھک کر چلنے کی عادت ہے اور جب میں کھڑی ہوتی ہوں تو کندے بھی جھکا لیتی ہوں میرے پاؤں عام طور پر اندر کو مڑے ہوتے ہیں اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس میں کیا کیا غلط ہے اور کیا کیا درست ہے پلیز مجھے گائیڈ ضرور کیجئے خادر و سرات سوال بہت سارے ہیں لیکن یہ اتنا اہم سوال ہے یہ چونکہ پور جو باڈی پوزیشنز ہے اس کے بارے میں ہے اور یہ مرد ہوں جا خواتین عام طور پر جو ہماری ینگ لوٹ ہے ان میں یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے چونکہ پرانے مرد اور جو پرانے ہمارے باپ دادہ تھے یہ سارے اس لحاظ سے بہت شیر کے بچے تھے کہ اپنے بچوں کو ڈانٹ دیتے تھے اور اگر وہ چلتے جلتے جھکتے تھے انہوں نے کہتا ہے مرد بن اور خواتین کو بھی کہتے تھے کہ تمہارا جو گردن ہے وہ سیدھی ہونی چاہیے یعنی سینہ بلکل سینہ چادر سے ڈھاپا جائے جو پوزیشن ہے وہ وجود آپ کا سیدھا سٹریٹ ہونا چاہیے چلتے ہوئے بھی اگر آپ جھکے ہوئے ہوں گے تو کبھ نکلائے گا اسی طور پر یاد رکھئے گا جو پور باڈی پوزیشنز ہیں اس کی وجہ سے آپ کا ٹرسٹ زیرو پر چلا جاتا ہے لوگوں کا آپ سے محبت کرنا اور ایون آپے اعتبار کرنا وہ بھی متاثر ہوتا ہے مجھے یاد ہے ترک قوم کیا ایک بہت بڑا لیڈر تھا جس نے ایک دفعہ ایک آدمی کو چلتے دیکھا اور وہ جھکا ہوا تھا تو اس نے اس کو روک کر شیاد اس کو سٹک بی ماری ہو اور اس کہا کہ تم ایک بابکار قوم کے فرد ہو تو مردوں کی طرح چلو بالکل سیدھے ہو کے اور وہاں یہ سمبولک یہ چیز استعمال کی جاتی ہے کہ لوگوں کو سٹیٹ کھڑا ہونا سٹیٹ چلنا سکھایا جاتا ہے ایک بات یاد رکھئے کہ جب بھی آپ کھڑے ہوں آپ کھڑے ہوں یا آپ کے دوست کھڑے ہوں یا آپ کے بچے کھڑے ہوں تو ان کے بازوں کی پوزیشن کو بھی ضرور دیکھا کریں اگر اس نے یوں کر کے ہاتھ باندے ہوں تو یہ تو صرف نماز میں باندے جا سکتے ہیں جب بھی اب تصویروں میں یوں کر کے ہاتھ باندتے ہیں عجیب ایک بچارگی سادگی سی ہوتی ہے جو پسند نہیں کی جاتی بات میں لوگ اس کا مزاق اڑاتے ہیں اسی طور پہ جو ہاتھ ہیں اگر آپ نے ہاتھ کلوز کی ہوئے ہوں تو یہ بھی پسندی دہ نہیں ہے آپ کے ہاتھوں کو ہینک ہونا چاہیے نارمل انداز میں یعنی بلکل وہ یوں کر کے لٹکے ہوئے بھی نہیں ہونے چاہیے ہیں جیسے نارمل آپ ہوتے ہیں کرسی پہ بیٹھے ہیں تو ایسے رکھیں ہاتھ بلکل نیچرل انداز میں اسی طور پہ جب آپ کھڑے ہوں تو آپ کے پاؤں اندر کو نہیں ہونے چاہیے آپ کے پاؤں باہر کو ہونے چاہیے اور یہ جو آپ کے شولڈر ہیں ان کے برابر آپ اس کو کھول سکتے ہیں کبھی کھڑے ہونے کی پوزیشن دیکھ لیا کریں کہ نماز میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں بعض کے پاؤں ایسے ہوتے ہیں بعض کے پاؤں بلکل سٹیٹ سیدھے ہوتے ہیں اور بعض کے پاؤں اندر کو جو اندر والے ہیں یہ انڈر کانفیڈنٹ ہونے کے ہیں جو سٹیٹ والے ہیں ان کو تھوڑا سا یعنی سٹیٹ کا مطلب ہے یہ والے ان کو تھوڑا سا باہر ہونا چاہیے یہ عام طور پہ زمین اور کریکٹر کی گرپ کا اظہار کرتے ہیں اور اندر سے اعتماد کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ اندر سے تگڑے ہیں اور آپ کا اپنی کمزوری کا شک نہیں ہے ایک بطور یاد رکھئے چلتے ہوئے آپ کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہت رہنی چاہیے یہ مسکراہت بھی اعتبار کی ہے یہ مسکراہت بھی اعتماد کی ہے جب بھی آپ سیریس ہوتے ہیں کسی سوچ میں غرق ہوتے ہیں تو آپ اس لمحے اپنی باڈی کے جسچر سے اور پوزیشن سے بے نیاز ہو جاتے ہیں جس وجہ سے ظاہر ہے جو دیکھنے والے ہیں وہ تو آپ ہی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا یہ بھی ہو سکتا کہ آپ کھڑے ہیں اور آپ کو علمی نہ ہو اور آپ بات کر رہے ہوں کہ عبداللہ صاحب اور کیا حال ہے میں بہت اچھا ہوں سارا آپ کی کیسی اچھا یہ جو مومنٹ ہے آپ کو یوں بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کی سیری ایک طرف ڈھلکی ہوئی ہو تو اس کو جو آپ کے دوست ہیں یا آپ کے ٹیچر ہیں یا آپ کے پیرنٹس ہیں ان کو کچھ لوگوں کے گردنیں ویسے چھوٹی ہوتی ہیں تو اگر وہ گردن بالکل ہی اندر گئی ہوئی ہو تو زیادہ برا لگے گا نا تو گردن تھوڑی نکلی ہونی چاہیے لڑکیوں کو تو خیر اللہ نے ویسے سراہی دار گردن دی ہوتی ہے مطلب لمبی گردن اور وہ جھکی ہوئی ہو تو پھر زیادہ وہ مناسب نہیں لگے گا گردن سیدھی اچھی لگتی ہے عمر خیام کے بارے میں یہ فارسی کے بہت شاندار شاعر تھے ان کی شاعری کے ان کی ربائیات زیادہ مشہور ہیں تو ان کے بارے میں ایک دفعہ کسی نے کہا تھا کہ آپ جھک کر کیوں لکھتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ جب عمر کی سراہی خالی ہو جائے تو پھر اس کے اندر جو پانی ہے اس کو نکالنے کے لیے سراہی یوں کہتے ہیں نہیں نکلتی تب اس کو یوں کر کے اسے نکالنا پڑتا ہے پر دیکھیں یہ ستر اسی سال کے بعد جا کے ہونا چاہیے پوری جوانی میں پوری آپ کی نو عمری میں تو آپ کا پورا وجود بہت امدگی کے ساتھ بیلسٹ ہونا چاہیے یعنی آپ کھڑے ہوں تو محسوس ہوں کہ آپ ایک مضبوط اور اندر سے تگڑے آدمی ہیں خواتین کے بارے میں بھی یہی کمزوری آپ کے چہرے پہ کمزوری آپ کے لفظوں سے بعد میں اظہار ہوتی ہے آپ کا جسم پہلے سے اچھا بعض لوگ کھڑے کھڑے اپنے جو گھٹنے ہیں ان کو فولڈ کرنے لگتے ہیں یوں اچھا یہ لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہیں تو ظاہر لگے گا کہ شاید ایکسرسائز کر رہے ہیں ایکسرسائز نہیں کر رہے ہوتے ہیں اندر سے ان کو انگزائٹی ہوتی ہے اس کو کابو پانے کیلئے اسی طور پہ اچھا ایک ہوتا ہے کہ آپ جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہلکا سا ہاتھ ڈالتے ہیں اتنا سا جیب میں پورا ہاتھ ڈالنے کا جو رواج ہے وہ اب ان نہیں ہے یہ جائے کہ کوٹ کی جیب میں تو کبھی ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے یہ بھی انڈر کونفیڈنٹ ہونے کی علامت ہوتی ہے چلتے ہوئے بہت ہوا تو آپ ایک ہاتھ اتنا سا گھٹا ڈالیں یہ ایک تھوڑا ہوتا ہے کہ آپ کیجول سی اس کی فیلنگ لے رہے ہیں پر جب آپ پورا ہاتھ دیکھے تو پھر آپ کے ہاتھ اندر باہر ایسے ایسے ہونے لگتے ہیں تو سامنے والے اس کو فیل کرتے ہیں اور کبھی کبھی تفسرہ بھی کرتے ہیں انفیکٹ یہ عادت آپ کے لیے ایک اور طرح کی خرابی کا بائز بھی بن سکتی ہے اس لیے بہتر ہے کہ اندر جو ہاتھ ہے جیبوں کے وہ مووڈ نہ کریں بازوں کے بارے میں ایک اصول یاد رکھیں بازوں جب بھی ہوں گے ریلیکس ہوں گے فولڈ نہیں ہوں گے اور کلوز نہیں ہوں گے یہ آپ کی پرسنیلیٹی کی مضبوطی پاؤں کے بارے میں بھی آپ کو بہت کلیریٹی کے ساتھ بتایا اس طور پر چہرے کی سمائل کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ چہرے پر رہنی چاہیے اگر آپ اچھی یادوں کے ساتھ اور اچھی باتوں کے ساتھ زندگی کو لے کے چل رہے ہوں تو ظاہر ہے اس کا بالکل امپیکٹ اور طرح کا ہوتا ہے اگر آپ بیٹھے ہوں اور سامنے چار پانچ لوگ بیٹھے ہوں گلائی میں بیٹھے ہوں یا آمنے سامنے بیٹھے ہوں اور اس لمحے آپ کے پاؤں موو کرنے لگ جائیں تھرکنے نہیں لگ جائیں موو کرنے لگ جائیں تو یہ بھی انزائیٹی ہوتی ہے اور اس کا تعلق بھی کہ میں یہاں پہ موجود نہیں ہوں سمٹرم تو بعد لوگ وہ بتخ کے پاؤں کی طرح چپو کی طرح تیزتے اس کو چلانے لگ رہے اس طرح آپ کے جو ہاتھ ہیں یہ کرسی کے اوپر رکھے ہوئے یہ بھی انزائیٹی سے موو کرتے ہیں اگر سامنے ٹیبل ہو تو اس پہ بھی سمٹرم لوگ ایسے انگلیاں بجانے لگتے ہیں کونیاں اوپر رکھ لیتے ہیں یہ سارے انڈر کانفیڈنٹ ہونے کی علامتیں ہیں یہ سارے جن سے آپ بات سن رہے ہیں یا کر رہے ہیں اس کو ڈس ریسپیکٹ بھی کرتی ہے کہ میں اندر سے تمہارے ساتھ ہوئی نہیں تم جو کر رہے ہو میں تو کہیں اور پہنچا ہوا ہوں ایک بات اور بہت ضروری یاد رکھئے کہ سینہ باہر ہوگا کمر آپ کی اندر ہوگی اگر کمر اندر نہیں ہوتی تو اس کے لیے سمٹرم ورک اوٹ کرنا پڑتا ہے اور ورک اوٹ کریں تاکہ آپ کا جو جیسٹرز ہے اور پوزیشن اے پوزیشن اس کا تعلق ہڈیوں سے بھی ہوتا ہے میں بہت سے ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جو آئی ٹی کے تھے سوفٹ ویر حسنز میں کام کرتے تھے ان کے مہرے تک ہل گئے اسی طور پر جو لڑکیاں کال سینٹرز میں کام کرتی ہیں ان کے لیے بطور خاص میں گزارش کروں گا کہ جب یہ مسلسل بیٹھتی ہیں آٹھاٹ نونوں گھنٹے تو ان کے جو ہپس ہیں یہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور ان کی پوری جو فگر ہے وہ جسم کی ایون میل کے ساتھ بھی جو ہوتا ہے لیکن کیونکہ بچیوں کے وہاں زیادہ وہ دی شیپ ہو جاتی ہے اور ایون آپ کو پھر چلتے ہوئے جو پیچھے والے لوگ ہیں وہ مزاق کا نشانہ بناتے ہیں یاد رکھئے گا بہت لمبا بیٹھنا ہو تو بیچ میں آپ تو ہر اچھے ادارے نے وہیں اپنے دفتروں میں جم چھٹ چھٹے بنائی ہوئے ہوتے ہیں کھڑے ہو کے آپ کو تھوڑا تھوڑا گھنٹے میں ایک دو دفعہ آپ کو اٹھنا چاہئے چاہے کچھ دیر کھڑے ہو کے آپ کو اپنے پاؤں کو موو کریں ہاتھوں کو موو کریں اور کوئی ایکسائز آپ کو کر لینی چاہیے تاکہ آپ کے جسم کے باقی سارے آزاب ورنہ ایک تو بڑھاپا جلدی آئے گا دوسرا آپ کی انرجی ہلے ہلے سکھ ہوتی جائے گی اور پھر آپ گھر جانے کے بعد اس کام کے بعد ایون نارمل زندگی میں بھی آپ کی انوالمنٹ نارمل نہیں رہتی ایک ابنورمل حل تک آپ تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں جتنی لمبی سیٹنگ ہوگی اتنا ہی آپ کے جسم کے جو پوسچر ہیں اور پوزیشنز ہیں یہ مختلف ہوتے ہیں اچھا آخری بات جو بہت مزیکی ہے وہ یہ ہے جس کو ہم کلوز باڈی اور اوپن باڈی کہتے ہیں جو کلوز باڈی ہیں جو جھکی ہوئی ہوتی ہے یہ عام طور پر اگر ان پر حملہ ہو تو یہ پیشے کو ہوتے ہیں اپنے آپ کو سیف انڈ سکیور کرنے کیلئے جو اوپن باڈی والے ہوتے ہیں اگر ان پر کو حملہ ہو تو یہ ان کا جسم اسی طریقے سے مضبوط کھڑا ہوتا ہے یہ ہاتھ آگے بڑھا کے اس حملے کو روکتے ہیں یعنی یہ اندر سے جو مضبوطی ہے جو آپ کے بازوں کی لنکٹ میں آ جاتی ہے اور آپ آگے بڑھ کے اس کو ایسے روکتے ہیں اب آپ کو میں راز کی بات بتاؤں ان جنگوں میں جو سورما ہوتے تھے اور بہادر ہوتے تھے وہ بھی اپنی اوپن باڈی کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے اسی میں ان کی شان ہوتی تھی ورنہ جو گبرانے والے یہ جیسے دیفنسیو کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کھلاڑی دیفنسیو ہے یہ تو شورٹ بھی دیفنسیو ہو کے مارتا ہے جو اگریسیو والے ہیں اس کی باڈی اور طرح کی ہوتی ہے دیفنسیو والے کی باڈی پہ پورے پوسچر اس کے بدل جاتے ہیں تو آج آپ ان ساری باتوں کے حوالے سے اپنی ذات اپنی عادتیں ان کے بارے میں گوھر کیجئے وہ بات جو حبیبہ کی سوال سے شروع ہوئی تھی وہ زیادہ کمپریہنسیو ہو گئی ممکن ہے اس میں سے آپ میں سے کئی لوگوں کو اپنے پور باڈی کے جو پوسچرز ہیں جسچرز ہیں ان کو ٹھیک کرنے میں مدد ملے سہولت ملے ویسے کبھی کبھی اس بارے میں پڑھا کریں اس بارے میں لوگوں کو ابزرب کیا کریں تاکہ خود اپنی کمیوں کو کمزوریوں کو دیکھ سکتا ہے دوسروں کو تو نظر آتی آتی ہیں پر اگر خود آپ اپنی کمزوری پتا چل جائے تو اس کو دور کرنا آسان ہو جائے تو زیادہ بندہ شان کے ساتھ اس کو پھر ایڈریس کر لیتا ہے ٹھیک کر لیتا ہے اختر عباس کو اجازت دیجئے اسلام علیکم موسیقی